کمیٹی کی شکل میں ہے اور دلوش کرد سے جو سانبار کمیٹی کی شکل میں ہے اس کی مہمی آیت آپ کریں گے زی اممہ سٹیٹ کے ساتھ ہے سٹیٹ کی جو پالیسی ہے اور اس کے پالیسی کے ساتھ ہیں یہ کچھ معاملات اس طرح کے ہے جو کہ اس میں آپ کچھ کہیں نہیں سکتے کیونکہ ایک قومی اشیوز ہوتا ہے ایک اہم اشیوز ہوتا ہے اس طرح کی معاملات پر میرے خیال میں میرے ذاتی ایسیت سے بات کرنا مراسب نہیں ہے کیونکہ میں اس وقت کوئی پوزیشن بھی نہیں ہوں اور باقی جہاں تک ایسے پاکستانی یا ایسے پولیٹیشنز کی بات ہے تو ظاہر سی بات ہے سٹیٹ کی جو پالیسی ہوتی ہے ہم نے پالیسی کے ساتھ ہی دینا ہے اس حوالے سے سٹیٹ کی جو بھی پالیسی ہے کیونکہ سٹیٹ کسی قوم کے خلاب نہیں ہے کسی علاقے کی خلاب نہیں ہے سٹیٹ نے اپنے سٹیٹ کے لئے سوچنا ہوگا جس طرح ہمارے سٹیٹ کی پالیسی ہے تو ہم ملک کے لئے بہتر سمجھتے ہیں اسی لئے ظاہر سی بات ہے کہ ہم سٹیٹ کی جو پالیسی ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں عجی صاحب آپ کا تعلق مصطفی بنن سے اس وقت ایلکشن ہونے جا رہا ہے ہر پارٹی جو ہے اس وقت ایلکشن کے میدان میں ہے کہ مصطفی بنن ابھی تک فجاب کی جو چکٹے ہیں وہ ایلکشن کے حوالے سے وہ ایسے لگ رہے گے کہ وہ ایلکشن کے رتحیار نہیں ہے ایلکشن کے لئے تیار ہے جیسے دمیان صاحب نے اپنی جلاوتنی ختم کر کے ایلکشن کے لئے بھی وہ میدان میں اترے اور ایلکشن ترپین انہوں نے شروع کیا ہے ایلکشن میں یہ جو جہاں تک اپس میں چکٹوں کا مسئلہ ہے تو مسلم لگ رہے کی چکٹ کی پائشمن اتنی آزاروں کی حساب سے کتھاروں میں کڑے ہیں تو اس لئے ٹوڑا سا مشکلات ضرور ہیں کوئی ایسے پارٹی نہیں مسلم لگون کے چکٹ کے لئے لوگ بیتاب ہیں تو آگے ایک سیٹ پہ اگر سو کنٹینٹ کھڑا ہو تو اس کے درمیان فیصلہ کا ٹوڑا سا مشکلات ضرور قیادت کے لئے ہیں تو اس لئے ٹوڑا سا آگے پیچھے ضرور ہوں گی سلاح مشورے کے بعد انہوں نے پارٹی کو نقصان ہی پہنچا رہا ہے کیونکہ مسلم لگون کی پھنجاب میں بہترین سٹینٹ ہے تو میرے خیال میں وہ بہترین پوزیشن میں نکل کے اگریں گے وہاں پہ تو اس لئے وہاں پہ ایک بڑی تعداد کے ساتھ انہوں نے جو ہے عرقے پہ مہدوار کے لئے کڑے ہیں کتار میں لوگ کڑے ہیں جکٹ کی لئے بڑی تعداد کے لئے توڑا سا سلاح مشورے کے بعد کی محابی نے دیکھا کہ ہماری پارٹی کے جو بورڈ کے جو بورڈ ہے بورڈ کے چیرمنٹ میاں صاحب خود ہی تقریباً کسی حد تک اس میں ہر میٹنگ بورڈ کی جو میٹنگ ہوتی تھی وہ میاں صاحب خود ہی چیئر کیا تو اسی لئے انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کی اس وقت ایک ایسی پوزیشن ہے کہ تمام پاکستانی پورڈ کی امیدہ مسلم لگون سے ہے اور مسلم لگون ہی آنے والے حکومت ہی بنائیں گے کیونکہ اس سے لگ رہا ہے کہ آمام کی توجہ ہمارے طرف ہے تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ آمام خود ہی ہر بورڈ پیٹنگ میں جا کے بیٹھ جائے اور میرٹ پہ پیسلا کرنے تو میرٹ پہ پیسلا کرنے کیلئے توڑا سا ٹائم ضرور چاہیئے ان کی لئے باقی جو ہے مسلم لگون الیکشن کیلئے تیار ہے میرے پیار میں اس میں کوئی دو رائے ہائے نہیں کیونکہ میر صاحب نے جناب اپنی ختم کر کے اسی لئے پاکستان آنے کا پیسلا کیا اور پہ پاکستان پہلے آپ سنتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ میرٹ صاحب آنے رہے صرف ان کی آنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو جب میرٹ صاحب خود ہی آگیا ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ مصطبیق دون الیکشن سے باگ رہے مصطبیق دون الیکشن سے نہیں باگ رہے باقی پارٹیوں کا آپ کو بتا ہے کہ الیکشن کون نہیں چاہ رہے اور کون نہیں کرنا چاہ رہے میڈیا والے سارے کوئی جانتے ہیں کہ کون سا پارٹی الیکشن سے باگ رہے مصطبیق دون ہی روایت پارٹی ہے جو کیس وقت الیکشن کمپینٹ میں لگے ہوئے الیکشن کے لئے تیاد ہے اور اسے سنگل پارٹی وہ الیکشن میں میدان میں اترے ہیں باقی سارے یہ پیچھے پارٹی ہم نے دیکھی ہے کہ کوئی کیا کہہ رہے مصطبیق گروب کے اوپر بلیم گیم کر رہے اور مصطبیق گروب کو سب نے ٹارگیٹ کیا ہے تو مصطبیق گروب ہی الیکشن دیتیں گے انشاءالا اور بانگنے نہیں دیں گے کسی کو اور تیار انشاءالا لیکشن کی گے